موسیقی انڈونیشیا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر مسلمانوں کی جنسنکھیا سب سے زیادہ ہے اور یہ دیش دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا دیش مانا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہندو سنگ کی جڑیں یہاں پر آج بھی پائی جاتی ہیں انڈونیشیا میں ابھی بھی رام لیلا کا ایوجین ہوتا ہے اور اس میں موسیقی سمات کی لوگ بھی بل چڑھ کر حصہ لیتے ہیں آپ ہی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہاں پر بھی ہندو دھرم سے جڑے کئی لوگ نواز کرتے ہیں اس سمائے انڈونیشیا میں کئی ایسے بھارتی ہیں جو ہندو دھرم سے سمبند رکھتے ہیں اور انڈونیشیا میں رہتے ہیں لیکن کئی ایسے انڈونیشیا ای مول کے بھی لوگ ہیں جو ہندو دھرم میں اپنی آستہ رکھتے ہیں انڈونیشیا کی سرکار دورہ چلائے جانے والے سکھوں پر بھی ہندو دیوی دیتاؤں کی تشویریں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے ایک نوٹ پر گھنے جی کی تشویر بھی چھپی ہوتی ہے سال 2018 کی جنگڑنا کے مطابق یہاں پر ہندووں کی آبادی دو فیصد سے بھی کم ہے بالی میں سب سے زیادہ ہندو دیتے ہیں یہاں پر ادھکاری گروپ سے گھوسیت کیا گیا چھٹا دھرم ہندو ہی ہے آج بھی یہاں رمائن کا منچن ہوتا ہے سال 2010 میں سرکار کے آنکڑوں کے مطابق انڈونیشیا میں ہندووں کی جنسنکیا ایک کروڑ تھی دس سال میں بڑھ کر اب ایک دساملہ 80 کروڑ ہو گئی ہے یہاں پر رہنے والے ہندووں کی آبادی کے مدنجر یہ ویسو کا چوتھا ایسا دیش ہے جہاں پر ہندووں کی جنسنکیا اتنی زیادہ ہے اس میں پہلے نمبر پر بھارت اور دوسرے نمبر پر نیپال اور تیسے نمبر پر بانگلہ دیش آتا ہے اس کے بعد انڈونیشیا ہی ایسا دیر سے جہاں پر ہندووں کی جنسنکیا ایک کروڑ سے زیادہ ہے دوستو اگر آپ کو بھی انڈونیشیا کی یہ بات اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی ویڈیو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ جن کو سبسکرائب بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں